نمسکار سباکت آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت اور چلیق خبروں کی کرتے ہیں شروعات سب سے پہلے بات کریں گے کینڈری گریہ منتری عمد شاہ کے دورے کی تو ایک اکٹیوبر کو بھوپال آنے والے ہیں کینڈری گریہ منتری عمد شاہ بھوپال میں چنانو کو لے کر ایک بڑی بیٹھک بلائی گئی ہے جس میں شرکت کرنے والے ہیں ویدھان سبھا چنانو کو دیکھتے ہوئے یہ اہم بیٹھک رہنے والی ہے اور پردیش کی جتنے بھی پرموٹ نیتہ ہیں ان سبھی بھوپال میں ہی رہنے کے نردیش دے دی گئے ہیں عمد شاہ بھوپال میں تین گھنٹے سے زیادہ کا وقت بتانے والے ہیں اور پردیش میں 69 پرتیاشیوں کے اعلان کے بعد شاہ کی یہ پہلی بیٹھک ہے اور یہ سنیوگ ہے کہ دو دن میں دیش کے دو شیرش نیتہ ایم پی میں موجود رہنے والے ہیں شاہ کے دورے کے اگلے ہی دن یعنی دو اکچوبر کو پردھان منطری مودی کا گوالیر دورہ ہونے والے ہیں تو یہ بی جے پی کی پلاننگ آپ سمجھئے کہ کتنی مایکرو پلاننگ اس طریقے سے کی گئی ہے کہ ایک طرف عمد شاہ پہنچ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلے ہی دن پردھان منطری پہنچ رہے ہیں ناراضگی نہ ہو اس بات کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے کیونکہ 89 پرتیاشیوں کے ناموں کا اعلان بی جے پی کی طرف سے کر دیا گیا ہے مدھی پردیش بی جے پی نے چنانوی تیاریوں کی دھار کو اور تیز کر دیا ہے اتر پردیش کے نیتاؤں کو مدھی پردیش میں تینات کیا گیا ہے بارہ منطری سانسد اور بی جے پی ان سبھی کو ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں الگ الگ زلوں کی ان سبھی کو ذمہ داریاں سوپ دی گئی ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ مدھی پردیش بی جے پی اپنی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے بارہ منطری سانسد اور ویدھائکوں کو ذمہ داری ایم پی بی جے پی نے دی ہے یو پی کے نیتاؤں ہیں اور یہ ان سب کی تیناتی مدھی پردیش میں کی گئی ہے اور یہ الگ الگ زلوں کو دیکھیں گے انہیں پروہار الگ الگ زلوں کا سوپ آ گیا ہے تو جن نیتاؤں کو ذمہ داری سوپی گئی ہیں ان کے نام آپ اپنے ٹیو سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اتر پردیش کے نیتاؤں ہیں اور کپل دیو اکھروال دمو کی ذمہ داری ان کو ملی ہے تو انیل راج بھر کو سیونی کی ذمہ داری دی گئی ہے اس کے علاوہ تینش پرداب سیم کو رائے سین کی ذمہ داری دی گئی ہے اور سوطن دردیو سنگھ ستنا کا پروہار ان کے پاس رہے گا سوطنہ کی ذمہ داری انہیں دی گئی ہے موکی بنتری شیبراد سنگھ جوہاں نے جبلپور میں پردیش کے سب سے بڑے فلائی اوور کی ایک حصے کا لوگارپن کر دیا مہاندہ سے لائی سی تک قریب سوہ کلومیٹر کا یہ فلائی اوور بن کر تیار ہو چکا ہے جبکہ مدن محل سے دموہ ناکے تک قریب چھے کلومیٹر کا فلائی اوور اور نیرمان کاری ابھی ہونا باقی ہے موکی بنتری شیبراد سنگھ جوہاں سانسود راکیش سنگھ اور پی ویٹی بنتری گوپال بھارگو نے فلائی اوور کا لوگارپن کر اس کا نیرکشن کیا فلائی اوور کی لوگارپن اور نیرکشن کے بعد سی ایم نے کہا کہ جبلپور کے وکاس کے لیے سرکار کوئی کور کسور نہیں چھوڑے گی پردیش کے وکاس کے ساتھ جبلپور کے وکاس کے لیے تمام یو جنائیں بنائے گئی ہیں جبلپور وکاس کی درشتی سے دیس میں بہت تیجی سے بڑھتا ہوا سہر ہے آج ہی چار سو ساٹھ کروڑ روپے کا ہائی کورٹ کی نئی بیلڈنگ کا سلانیاس مہامہم راشتپتی مہودیا جی نے کیا ہے سو کروڑ روپے کا رانی درگاواتی جی کا جو ہمارا گرب ہیں گورو ہیں آن بان ہیں ان کا اسمارک جبلپور میں بنایا جائے گا پانچ ہزار کروڑ سجادہ روپے کا رنگ روڈ بن رہا ہے تین سو کروڑ کا اتیادنک ریلوے اسٹیسن بن رہا ہے چار سو کروڑ کا ایئرپورٹ بن رہا ہے جیولوجیکل پارک بن رہا ہے دو سو کروڑ کا آئی ٹی پارک بن رہا ہے ایک نئی انہیکوں سوگات ہیں آج جبلپور سب سے تیجی سے بڑھتا ہوا سہر ہے وکاس کی درشتی سے میں راکیش جی کو بہت بدھائی دیتا ہوں انہوں نے بھی انہیکوں پرط میں جبلپور کو آگے بڑھانے کے کیے ہیں اور مدپلے سرکار نے کینر سرکار کے ساتھ مل کر کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے چلی بڑھتے آگے جبلپور میں کانگریس کے نیتا بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں پروکتہ سوامیر دکھشیت بی جے پی میں شامل ہو گئے اور اپنے دو سو سمرتکوں کے ساتھ انہوں نے پارٹی کی صدہ ستہ لیے ہیں سی ایم شیبراد سنگھ جوہان اور سوانسود راکیش سنگھ نے انہیں صدہ ستہ دلائی سوامیر کی طرف سے کہا گیا ہے بی جے پی کی یو جناہوں سے پربھاوت ہو کر وہ کانگریس چھوڑ چکے ہیں تیس سال کام کرنے کے بعد انہوں نے کانگریس چھوڑی ہے راکیش سنگھ اور بی جے پی کی یو جناہوں سے وہ پربھاوت ہوئے ہیں ایک ادھائی کا سماپن ہے ایک ادھائی کی شروعات ہے جیون میں تیس سال کانگریس کی سیوہ کرنے کے بعد اب کہیں نہ کہیں شیبراد جی اور راکیش سنگھ جی کے بیچاروں سے پربھاوت ہو کر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی صدہ لے رہا ہوں کہیں نہ کہیں میں ریاض کروں گا کہ راکیش جی جیسے نتوت پر پشن مدان سبا کو ملے جس سے کی پشن مدان سبا ونازے پشن مدان سبا بلکہ مہاکوشل کو ایک صدرن نتوت پر ملے مہاکوشل کا نکال جبلپور آئی بھگن سنگھ کولستے نے ویدان سبا ٹکٹ ملنے پر بڑی ذمہ داری ملنے کی بات کہی انہوں نے کہا کہ نیواز سیٹ ہمیشہ سے میرے کشید رکھی رہی ہے پارٹی نے بڑی ذمہ داری اُڑھیں دی ہے اور وہ اسے بخو بھی نبھانے کے لیے تیان ہیں انہوں نے کانگریس کے بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آدھی باسی کانگریس کی نیت کو سمجھ چکے ہیں اور اسی لیے اب آدھی باسی بی جی پی کا ہی ساتھ دیں گے انہوں نے عمریا میں پولس اور گونڈوانا گنٹتر پارٹی کے بیچ ہوئی جھڑپ کو لے کر کہا کہ گروبادیوں کی طرح ویوہار کرنا ٹھیک نہیں ہے قانون سب کے لیے سمان ہے دیکھیں میری سیٹ رہی ہے پہلے تین تین بار رام پیارے بھی میرے چھوٹے بھائی وہاں جیتے رہے دوربھاگ سے پچھلے سمیں اٹھارہ میں وہ چناؤ ہارے اور پورے مدھے پردیس میں اس پرکار کا ماحول تھا اور اس لیے میرے لیے کوئی ویسائی نہیں ہے وہاں پر چونکہ میری اپنی سیٹ رہی ہے اور یہ بھی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو اس سیٹ میں ہمیشہ جیتی ہے نیتا پرتیپکش ڈاکٹر گوویند سنگھ کی اگوائی میں کانگریس کی جنا ناکروش یاترہ گوالیر پہنچی جہاں پر ہزداروں کانگریس کے کارکارتہ جو ناکروش یاترہ میں شامل ہوئے کئی جگہ یاترہ کا سواگت کیا گیا اس دوران نیتا پرتیپکش ڈاکٹر گوویند سنگھ نے کہا کہ بی جی پی میں بھگتر مچی ہے ایک دو نیتا روز پارٹی چھوڑ رہے ہیں بی جی پی کے کئی نیتا کانگریس میں شامل ہونے کے لیے سمپرک میں بھی ہیں فون پر بی جی پی کے نیتا پارٹی چھوڑ کانگریس میں آنے کی گزارش بھی ان سے کرتے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کی نامیں اتنے شدر ہو چکے ہیں کہ انہوں پر شدروں کے پوری طرح سے پیمن لگانا کتنے بھی لگایا ہیں نئے شدر ہوتے چلے جا رہے ہیں بھگتر مچی ہے باجہ پاہ میں روز آنا ایک دو نیتا پارٹی چھوڑ رہے ہیں کئی لوگ لگاتا ہم سے دورواد سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں پارٹی وہ لے لوگ پارٹی چھوڑنا چاہتا کدھر کانگریس کے پوروہ موکہ منتری دک وجہ سنگھ جن آکروش ریلی میں شامل ہونے کے لیے اجین پہنچے ہوئے تھے سب سے پہلے انہوں نے بابا مہاکال اشور کے مندر میں جا کر بھگوان مہاکال کا آشیرواد لیا اور اس کے بعد کھٹیہ ویتھان زبہ میں جن آکروش ریلی میں شرکت کی انہوں نے بی جی پی کے جن آشیرواد یاترہ کو فلوپ بتایا اور کہا کہ بی جی پی سمیت تمام منتریوں کے ٹکٹ کارٹ کر گجرات جو ایسا پریوگ بی جی پی کر سکتی ہے موڈی اور امیت شاہ گھبرائے ہوئے ہیں جو بکنے والے تھے سب بک گئے اب کوئی بکنے والا نہیں ہے موڈی جی گھبرائے ہوئے ہیں مرشاہ دی گھبرائے ہوئے ہیں اور میں نے آج جو کس لوگوں نے فون کیا ہے کہ وہ پریوگ جو گجرات میں کیا تھا کہ سارے منسٹر سب کے ٹکٹ کارٹ بھی ہے وہ یہاں بھی پریوگ ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ موکھ منتری سے لے کر جتنے منتری ہیں سب کے ٹکٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا جنتہ من بڑتا مدھی پردیش میں ویدھان سبحج جناب کے آچوار سہیتہ لگنے سے پہلے میٹرو ریل کو پٹریوں پر دوڑ آنے کے تیاری کی جارہی ہے موکھ منتری شیورات سنگھ چوہان تیس ستمبر کو میٹرو ریل کا ٹرائل رن کریں گے ان دور پہنچے مدھی پردیش میٹرو ریل کارپوریشن کے ایمٹی منیش سنگھ نے میٹرو ٹرین کے ٹرائل رن کو لے کر تیاریوں کا جوائزہ لیا اور انہوں نے لیٹ فارم اور میٹرو کا نیرکشن کیا شکت دشوار نرتیش دیئے اس دوران اندور کبسوان سہدہ شنکر لیلوانی کالیکٹور الہی آراجوٹی اور نگر نگم کی آئیوکتہ ہر شکاسنگھ موجود رہی ایسی ایک ریل یہاں پر آگئی ہے جو جس کا سیفٹی رن ہو چکا ہے ایسی بھوپال میں بھی آگئی ہے اس کا بھی سیفٹی رن ہو چکا ہے جتنے بھی ٹرن آؤٹس کا کام بہت فاسٹ ہوا ریل لینگ کا کام بہت فاسٹ ہوا جو ہمارے گرڈر تھے جو سٹیشن سبھا یہاں پر گاندھی نگر سٹیشن بہت بڑا سٹیشن ہے اور اس میں آپ لوگ خیال ہوگا کہ پچھلے سال ہی دسمبر میں ہم لوگ نے اس کو بند کر دیا تھا مین سپرکارڈروں کو اور سائٹ سے ہی سب وی آئی پی مومنٹ ہوگا تھا دھار میں پولیس نے عوید ہتھیاروں کے خلاف بڑی کاروائی کرتے ہوئے عوید ہتھیاروں کا بڑا زخیرہ پکڑا ہے ایس پی منوچ کمار سنگھ نے ایک سپیشلٹی بنا کر گرام باریا کے جنگل میں چھاپے کی کاروائی کروائی اور یہاں سے ایک سو اکیاون عوید ہتھیار برامت کیے جن میں کٹھے اور پسٹل شامل ہیں اس کے ساتھ ہی پولیس نے کئی زندہ کارتو سمیت عوید ہتھیار بنانے کے اوزار اور باقی سامان بھی یہاں سے برامت کیا ہے پولیس نے تین ایروپیوں ایشور تقدیر سنگھ اور جتن سنگھ کو حراست میں لیا ہے اور اب ان سے سختی سے پوچھتا چکی جارہی ہے اگامی بیدھان سبا چناؤں کو جان میں رکھتے ہوئے آج دھار پولیس دورہ عوید شخص تر نرمان کرنے والے ان کے تسکری کرنے والے ان کے دورہ اپراک کرنے والے بہت بڑے گنگ کا پردہ فاس ہوا ہے ہمارے ڈیجی صاحب ہمارے آجی صاحب کا سخت نردیس تھا کہ اگامی چناؤں کو دیکھتے ہوئے اب ادھے سخت نرمان کرنے والے تسکری کرنے والے لوگوں پر سخت سے سخت اچھلی بڑھتے آنگے گوالی ارمین ایک سر پھرا شک نابلک ہندو لڑکی کو دھرم پریورتن کر نکاح کرنے کے لیے دھم کر رہا تھا آروپی راستے میں لڑکی کے ساتھ چھڑ کھانی بھی کرتا تھا لڑکی نے بدنامی کی ڈر سے شکایت نہیں کی تو اس پر سر پھر ان ایک دن لڑکی کے گھر میں گھس کر لڑکی کی کنپٹی پر پسٹول تھان دی بولا شادی نہیں کرے گی تو جان سے مار دیا جائے گا پریشان نابلک نے اپنے پریوار کے ساتھ جا کر تھانے میں ریپورٹ درج کرائی پولیس نے ایف آئی آر درج کر آروپی کو دبوچ لیا ہے اور اسے جیل بھیج دیا کیا ہے اندر آیا اور میرے کنپٹی پر پسٹول رکھے بولتا ہے میرے سے شادی کرنی پڑے ہی نہیں تو میں جان سے مار دوں گا پولیس میں میری بیٹی کی تھنگی ایسا ہوگا جب میں کمپلین کرنے آئی تو ان کے کمپلین کے بیسس پہ ہم نے وہ درگے کے اوپر 354C کا ایف آئی آر درج کیا ہے اور وہ بچے 18 سال سے نیچے انہابالی کونے کے وجہ سے پوکسو کی ایرالیون سیکشنز بھی دھر آیا ہے ادھر اومریہ میں کونڈوانا گنٹ انتر پارٹی کے ہنسک آندولن کی اگوائی کر رہے رادھی شام کا کوریا سمیت 40 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے پکڑ گئے آر اوپیوں میں سے بھیم آر بین سینہ کے زلہ دیاکش آجیش چودری سمیت کانگریس کے برشتہ نیتا اومکار سنگھ بھبلو بھی شامل ہیں پولیس تی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے آندولن کاریوں کے پہچان کرنے میں لگی ہوئی ہے اوپ درویوں کے دو درجن سے زیادہ واہن بھی ضبط کیے گئے ہیں ہنسہ میں گھائلوں کی تعداد بڑھ کر اب 20 پہنچ چکی ہے جس میں زیادہ تر پولیس کرمچاری ہیں ایڈیشنل ایس پی پرتیبال سنگھ سمیت تین تھانہ پربھاریوں میں دو مہیلہ ٹی آئی کمبھیر حالت میں جبلپور میں جیون کی جنگ لٹ رہی ہیں باقی گھائلوں کا زلہ اسپتال میں لاج جاری ہے بالا گھاٹ کی ویدھان صفحہ لانجی میں ڈبل منی معاملے میں نویشکوں کا پیسہ واپس دلانے کے مانگ کو لے کر ساماج ایک سنگٹھن نگر کی جونتہ اور بیاپاریوں نے لانجی بند کا آواہن کیا جو پوری طرح سے سفل رہا نویشکوں کا کہنا ہے کہ ڈبل منی کا پیسہ واپس نہیں دل بایا گیا تو ویدھان صفحہ جناب کا ہی بہی شکار کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ لانجی میں پانچ سالوں سے راشی کو دگونہ کرنے کا کھیل جاری تھا پولیس نے نویشکوں کا پیسہ واپس دلانے کا بھروسہ جتایا ضرور لیکن اب تک وہ پیسہ روی داسو نگر کی مہلائیں بڑی سنکھیہ میں ویدھائک گایتری راجو پوار کے آواز پر پہنچ گئیں اور نیائے کی گوہار لگانے لگیں دراصل سنتر روی داسو نگر سے ہو کر اٹھارہ میٹر چوڑی روڑ بنی ہے جس کا پیسہ منظور ہو چکا ہے یہاں کے رہواسیوں کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے تیس پینتیس سالوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں ویدھائک نے رہواسیوں کو یہ بھروسہ دیا ہے کہ وہ نگر نگم کی عدیقاریوں سے بیاد کر کچھ راستہ نکالنے کی کوشش کریں گی جسے کی مکان بھی نہ ٹوٹیں اور سڑک بھی بن جائے آج اتنی باری سنکھیہ میں آپ پیلیس پہ آئے اور سارے پیلیس کے باہر بیٹھ گئے کیا بات ہوئی آپ کی ویدائیت سے بس ویدائیت صاحب نے یہ بولا کہ ہاں کریں گا ہم آپ کا سمجھتیا کا حال بیٹھ کریں گے ہم سوئی راتی سے بیٹھیں گے سنتوش چاب ان کے بات سے بس اب ہم کو یہی چاہیے ٹھیک آپ کا نام برہانپل شہر میں چھٹی بریان نقاپوش گینگ کا خوف پھیلا ہوا ہے گینگ رات کے اندیرے میں موپر سکارپ اور ہاتھ میں ہاتھیار لیے چوری کی گھٹناوں کو انجام دینے کا کام کر رہا ہے شہر کے سربودہ نگر میں گینگ نے عدی وقتہ دین شانہان کے گھر کو ٹارگیٹ کیا لیکن پڑوسی کی چلانے کے بعد بدماش بھاگ نکلے اور چوری کرنے میں ناقام رہے گینگ سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا ہے اس کا ویڈیو وائرل ہے اور شیطر واسیوں میں ڈر پھیلا ہوا ہے عدی وقتہ نے پولس تھانے میں اس کی شکایت کی ہے اس کے بعد پولس نے اب جانچ شروع کر دی ہے جرجر حال بیلڈنگوں میں سکول چلانے کے معاملے پہلے بھی سامنے آ چکے ہیں اس کے باوجود ذمہ دار آج بھی لاپروہ روائیہ اپنائے ہوئے ہیں شیوپر کی اگر بات کریں تو یہاں پر ویجیپور ویکاس کھنڈ کے ہلپور گاؤں کا پراتھمک سکول جرجر بھون میں چل رہا ہے سکول بھون کی چھت کا پلاسٹو اور مہیلہ شکشکا کی سر پر جاگرہ جس سے وہ گھائل ہو گئیں اور انہیں علاج کے لیے گولیر رفر کرنا پڑا ہے اب زلہ شکشا دھکاری رویند رتومر پورے معاملے کی جانچ کرانے کے بعد کہہ رہے ہیں اس بجے سے بلڈ تو نہیں آیا لیکن یہ سمبھاب نہ بند رہی ہے کہ کہیں ہمیں کو دے رہی ہو سکتا ہے پھر میری اس سے میں نے اس کو مہلا سے بھی بات کی تو اس کا یہ کہنا تھا میں نے اسی سے پوچھا تھا ہمیں بلڈ تو نہیں آیا لیکن اندر اس میں اس سر پر لگا ہے چوٹ ہے تو درد ہوگا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ سب خاص میں یہ چندہ نہیں کرو یہاں بھی ہوگا ہم لگ کریں گے سب یہ میری بات ہوئی تھی اب ہم جیسے جاتھ جیسے آفتا ہے ہم اس پر مہلا بھی کریں گے کیوں مجھے یہ ہی جانتا ہے منڈیلا زولے کے بیچیا تھانے کی تو ایتر نیشنل ہائیوے تیس برکھیڑا میں بھیشن اس طرق حادثے میں مرنے والوں کی سنکھیاں بڑھ کر پانچ ہو چکی ہے حادثے میں گھائل ایک عویقتی کی جبلپور کے میڈیکل کالیج میں علاج کے دوران موت ہو گئی جس کے بعد حادثے میں مرنے والوں کی سنکھیاں پانچ ہو چکی ہے دراصل ٹرک اور بولیرو باہن میں ٹکر ہوئی تھی فیلحال ٹرک چھالک اور کنڈکٹر ٹرک کو چھوڑ کر موقع سفرار ہیں جن کے تلاش بیچیا پولس کر رہی ہے ادھر شاہ جاپور سے لے کے نیناوت گاؤں میں اس وقت ہر کمپ مچ گیا جب ایک بیک شپ یوک موبائل ٹاور پر چڑھ گیا موبائل ٹاور پر چڑھے یوک کو چڑھتے ہوئے گاؤں والوں نے دیکھا آواز دے کر اسے نیچے آنے کے لیے کہا گراملوں نے بار بار آواز لگائی لیکن جب یوک تیار نہیں ہوا تو مقصی دھانا پولس کو خبر کی گئی کافی مشقت کے بعد یوک نیچے نہیں آیا تو انسپیکٹر نے اسے کئی سارے کیلے اور مٹھائی کھلانے کا لالش دیا اور تب کہیں جا کر یوک ٹاور سے نیچے اتر آیا آگر مالوہ کے نل کھیڑا میں چوروں نے دن دہاڑے صرفہ دکان میں چوری کی باردات کو انجام تھی ڈالا چوری کی باردات میں لاکھوں روپے کے سونے کے آبھوشن سے بڑا ہوا باکس بدماش چوری کر لی گئے پوری گھٹنا سی سی ٹی وی میں قید ہے صرفہ بازار میں دو چور چاندی کے آبھوشن خریدنے کے بہانے صرفہ دکان میں پہنچے تھے کھنڈبا میں کانگریس کی جنا کروش یاترہ کے دوران بھی اس سڑک پر ہون ہوا ہے جب یہ یاترہ کھنڈبا سے ماندھاتا ویدھان سبھا پہنچی تو وہاں پر بھیڑ سے سنت سنگاجی زماندھی تک کے مارگ کا ماملہ سامنے آیا یہ مارگ دو سال سے نہیں بنایا ہے ماملہ سامنے آنے کے بعد کانگریس نے ویروت کیا کانگریس کے ورشت نیتا کانتی لال بھوریا نے مارگ پر ہون کنڈ بنبا کر بی جے پی کو سدبودھی کے لیے ہون کیا جنا کروش یاترہ کے دوران یہ ہون سنت سنگاجی مارگ پر کیا گیا شیطر کے نیتا اوتمپال سنگ سمیت انیا کانگریس کی اس دوران موجود رہے آگر ملوہ سے خبر جہاں کے نل کھیڑا کے سویل اسپتال میں مریضوں کے لیے پانی بڑی سمسیاں بنا ہوا ہے اسپتال کے پرستی وارڈ سمیت جنرل وارڈ میں بیت یہ تین دنوں سے پانی کا ٹوٹا ہے تین دنوں سے پرستاؤں سمیت مریضوں کے اٹینڈرز پریشان ہیں انہیں پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا شوچالے میں پانی کی بھاری سمسیاں بنی ہوئی ہے ایک اور مریض اور ان کے پریشان پریشان ہیں تو دوسری اور موٹر خراب ہونے کا حوالہ دے کر ذمہ دار پلہ جھار دے رہی ہیں پانی کی بھائیستہ نہیں ہے کرمچاری ان بھی نہیں سن پا رہے ہیں یہاں پر لیڈیس ان کو بہت سمسیاں رہی ہیں جچچا بچچا تو ہی بریشان ہو رہے ہیں یہاں پر باتروم میں نے بھی بہت خراب ہوئی ہے لیڈرین باتروم سپائی جی اور پہ پانی ایک مگا ہی نہیں ہے ڈالنے کے لیے ہاں ڈالے بیچاری دیلے ہوئی آئی ہوئی ہے ایک موٹر خراب ہوئی تھی دوسری دوسری موٹر سے پانی چڑھا دیا کئی بارے کب وہاں آم جن سے لے کر پریشاسن تک کو پریشان کر دیتی اور ایسی ہی جھوٹھی افا شیوپور شہر پہ پھیل گئی جس کے بعد چاروں طرف افرا تفریح بچ گئی افا کی وجہ سے نہ صرف لوگوں کو پریشان ہونا پڑا بلکہ پریشاسن اور پول اس کو فجی حد چھلنی پڑ گئی یہ معاملہ سیپ ریور فرنٹ پریشکٹ کا ہے جس سے پریشاسن نے ابھی تک منظور نہیں کیا ہے لیکن کسی نے اپا پھیل آئی کہ پریشکٹ لگایا جا رہا ہے اس کے بعد سیکلوں کی سنکھیا میں مہل آئے پورش سڑک پر اتر آئے سب کلیکٹریٹ کی کارلے پہنچ گئے اور نعرے بازی کرنے لگے پریشان کیا ایسی دار ایس ڈی ایم سے لے کر پولیس دوے بھا کے عدی کاریوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن جب کلیکٹریٹ سنجھے کمار نے ان لوگوں کو سمجھایا تب جا کر یہ معاملہ شانت ہو پایا بیتولگ میں مانچنہ ندی پر تین اور اب سات کروڑ کی لاغت سے بن رہا گڑھا ڈیم رشتہ چار کی بھیٹ چوڑکیا پچھلے دنوں ہوئی بھاری بارش کے چلتے ہیں ڈیم کی ایک سو پچاس میٹر چوڑی اور پچاس میٹر اونچی پیچنگ وال بہ گئی اسوانی گرامینوں اور کسانوں نے بتایا کہ ڈیم کے نیرمان سل اور ڈیزائن کو لے کر شروع سے ہی ویرود ہو رہا تھا لیکن سچائی ویبھا کے ادھکاریوں کی منمانی اور بجوٹ کی بندرباد سرے نیرمان میں بے حساب ناپروہی بڑھتی گئی ادھکاری اب بھی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں یہ گڑھا ڈیم کے نام سے ڈیم جانا جاتا ہے اور یہ ڈیم پہ جب ڈیم بن رہا تھا تب ہی ہم لوگوں نے بولا کہ یہ ماچنا کی جو دھار ہے وہ سیدھے میں آتی ہے جبکہ ترن میں ہے یہاں پر جہاں موقع پہ ڈیم بنایا ہے تو وہ ان لوگوں نے سنا نہیں وہ لے ہم لوگوں نے انجینئر کی پڑھائی کری آپ لوگ نہیں سمجھتے اس چیز کو ہمارے ہی صاحب سے بنائیں گے تو جو مین دھار ہے اس کو نہیں باندھا سائیڈ میں باندیا اور وہ دھار چھوڑ دیا جو آج بے گئی اور پوری اس میں برشتہ چاری دانلی کا کام ہوا تھی جو آپ دیکھ بھی سکتے کہ وہاں پر کھرگون میں کلیکٹریٹ پر دھرنا دے رہے کھارک باندھ کے ڈوب پر بھاویتوں سے بی جی پی سانسد گجوے اندر سنگھ پتیل نے ملاقات کی سانسد بھوپال میں سی ام شیوراج سے ملاقات کی تھی اور اس کے بعد عدی کاریوں کے ساتھ میں لکھے تپتر لے کر پہنچے انہوں نے سرکار کی اونسی آشوہ سن دیا کہ سبھی ایک سو انتیس پریواروں کو مانگ کے انصار محافظہ دیا جائے گا بات برحان پور کی کرتے ہیں سلے کے جسوندی گام کے ایک گھر میں دس پیٹ کا اجگر نکلنے سے ہر کم بھمچ گیا بھاری بھر کم اجگر شکار کی تلاش میں کھات لگا کر بیٹھا ہوا تھا غنیمت رہی کہ گھر کے صدسیوں کی نظر اس پر پڑ گئی لوگوں نے ترنت ون بے بھاک کو خبر کی جس کے بعد ون بے بھاک نے اجگر کا ریسکیو کر اسے جنگل میں چھوڑ دیا تب جا کر لوگوں کو راحت دیں اور اسی کے ساتھ اس بولیٹن میں فی الحال اتنا ہی نمسکا